نمازکار میں پترکار ہنوان پونیوں اور ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے اپنی نیوز کے ایونین بولیٹن میں اور چرچہ کریں گے راجنیتی کی اور راجنیتی میں ہریانہ اور شرصہ فوکس رہے گا اور بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہریانہ کی تو کل دیر رات کو کانگریس پارٹی کی طرف سے پہلے اکتیس اور پھر ایک یعنی کل دو سوچیوں میں 32 پرتیاشیوں کے نام بھوسیت کیے جا چکے ہیں اور جیسے ہی یہ گھوسنا ہوئی تو اس کے بعد سے آج پورے دن بھر یہ چرچہ کا بجار گرم رہا کی کتنے لوگ بگاوت کرتے ہیں تو اب تک جو بگاوتی تیور جنہوں نے دکھائے ہیں وہ کانگریس پارٹی کے بھی ہم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کی دو دن پہلے بی جے پی کی طرف سے 67 پرتیاشیوں کی پہلی سوچی جاری کی گئی تھی تو اس کے بعد سے جو دور چلا تھا کی بی جے پی سے بگاوت کرنے والوں کا اور بی جے پی سے استفاہ دینے والوں کا تو وہ دور ابھی بھی جاری ہے اب آج کے اگر بات کر لیتے ہیں تو بازپا کے پرو منتری بچن سنگھ ہے انہوں نے نیکے وال بی جے پی سے استفاہ دے دیا بلکہ انہوں نے نیردلیے پرتیاشی کی طور پر اپنا نامانکن بھی داخل کر دیا ہے جہاں یہ ایک بڑا گھٹنا ہے اور اس کے علاوہ کالاوالی کے پرو ویدھائک بلکور شنگھ ہے انہوں نے بھی آج سوہ سوہ اپنا استفاہ دے دیا ہے اور اب وہ کانگریس پارٹی جوائن کریں گے تو یہ بڑے گھٹنا کرم بھاجزپا کی اندر ہے وہیں نگاہ سبھی کی یہی تھی کہ کانگریس میں کیا کچھ پتھل پتھل مچنے والی ہے تو اس میں میں بتا دوں کہ اب تک جو ناراضگی جنہوں نے جاہر کی ہے اس میں بروالہ سے ہے بجرنگ گرگ اور پورو پرتیاشی ہے اس کے کانگریس کے رام نیواز انہوں نے بگاوتی سر اختیار کر لیا ہے ان کے علاوہ کپور نروال گوہانا سے انہوں نے اپنا کانگریس پارٹی سے ریزائن دیا ہے اور انہوں نے بپیندر سنگھ ہوتا پر آروپ لگائے ہیں کہ جو بائی لیکشن تھا گوہانا اس میں بروہدہ میں تو وہاں پر اندو راج نروال کو جب ٹکٹ دیا گیا تھا تب آسواسن ان کی طرف سے دیا گیا تھا بپیندر سنگھ ہوتا کی طرف سے ایسا بولنا ہے کپور نروال کا کہ انہیں آسواسن دیا گیا تھا کہ نورمل سامانے جو چناؤ ہوں گے ویدان سبا کے تب ان کو ٹکٹ دی جائے گی لیکن اب ٹکٹ دوارہ پھر سے اندو راج نروال کو ہی دے دی گئی ہے کانگریس پارٹی کی تو ایسے میں انہوں نے اپنے کانگریس پارٹی سے استفعہ دے دیا ہے تو یہ وہاں کا ایک بڑا گھٹنا کرم ہے ان کے علاوہ بات کر لیتے ہیں کلوئی کی کلوئی کا جو ہلکا جہاں سے تین بار رامورتی ہوتا ویدھائک بنے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے بپیندر سنگھ ہوتا کے لیے کلوئی ہلکا چھوڑ دیا تھا تو اب کیا ہوا کہ اس میں رامورتی ہوتا کے پتر ہیں جیتا ہوتا انہوں نے ناراضگی جائر کیا ہے کہ ان کو ٹکٹ نہیں دی گئی ہے اس کو لے کر ناراض وہ ہیں چھ بار سے ان کے پتا ویدھائک تھے لیکن جب بروتا سے وہ ویدھائک تھے تو ان کے بعد ان کا دہان تو گیا پھر اندو راج نروال کو ٹکڑ دے دی گئی تھی بائی لیکشن انہوں نے جیت لیا تھا ایک بار پھر اب اندو راج کو امیدوار بنا دیا تو ایسے میں بپیندر شنگھ ہوتا سے یہ ناراض چل رہے ہیں اس کے علاوہ بہدرگڑ سے نردلیے چناؤ لڑنے کا راجیس جون نے اعلان کر دیا ہے جی ہاں وہ کانگریس پارٹی کے ٹکٹار تھی تھے لیکن اب انہوں نے بہدرگڑ سے نردلیے پرتاسی کی طور پر اپنا کرے کرام انہوں نے شروع کر دیا ہے نردلیے چناؤ لڑیں گے یہ بڑے گھٹنا کرام آج بی جے پی اور اس کے اندر کانگریس کے اندر گھٹنا کرام ہوئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کچھ دن پہلے ایک معاملہ درج ہوا تھا رام نواز سرجہ کھیڑا جو کی نروانہ کے جی جی پی کے ویدھائک تھے انہوں نے استیبہ دے دیا تھا جی جی پی سے اور ان پر ایک محلہ کی طرف سے ریپ کا کیس درج کروایا گیا تھا اور اس معاملے میں سات دن کے اندر ایسائیٹی گھٹیت کر کے سات دن میں اس کا اپنی چوڑ نکال کے اور کلین چیٹ ان کو دے دی گئی ہے تو یہ رام نواز سرجہ کھیڑا کیلئے ایک اچھی خبر ہے کہ ان کو کلین چیٹے اس معاملے میں مل چکی ہے تو یہ بڑے گھٹنا کرم یہاں کے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں وہیں ایک اور گھٹنا کرم یہ بھی ہوا ہے کہ ساویتری جندل جو کی دیش کی چوتھی محلہ سب سے امیر محلہ ہے ان کا ٹکیٹ نہیں ملا تھا ان کو بی جی پی کی طرف سے اور ان کی جگہ پر کمل گپتہ کو پرتیسی بنا دیا گیا تھا تو اب ایسے میں کمل گپتہ کا نامانکن داخل ہونا ہے دستارک کو اس سے پہلے ساویتری جندل کے سمرتکوں کی ایک میٹنگ تھی کل اور اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نردلیہ پرتیسی کی طور پر چناؤ میں اتریں گے اور اس کے بعد بی جی پی کے سانسد اور ساویتری جندل کے پتر نوین جندل نے بھی اپنی ماں کے پقس میں اور حصار کی جنتہ کی پقس میں ایسا انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اور چناؤ اگر ان کی ماں لڑنا چاہتی ہے تو میں ان کا ساتھ دوں گا لیکن اب کمل گپتہ کے نامانکن کو لے کر جو سوسل میڈیا پر جو پوشٹر وائرل کیا جارہا ہے اس کے اندر ساویتری جندل کا فوٹو لگایا گیا ہے اس پوشٹر لگانے سے حالانکہ ساویتری جندل یا ان کے سمرتکوں نے ڈائریکٹلی ایسا کوئی بھی ایکسن ابھی تک نہیں لیا ہے لیکن ان ڈائریکٹلی سوسل میڈیا پر کمل گپتہ کے اس پوشٹر کی ساویتری جندل کے جو سمرتک ہیں وہ کافی اس میں کٹاکس کر رہے ہیں اس پر کافی گلت کمنٹ وہ کر رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ جب وہ باگی ہو چکے ہیں نردلیا چناؤ لڑنے کے موڈ میں ہے تو ایسے میں ان کی فوٹو کا یوز کیوں کیا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑا وہاں پر حصار کے اندر چرچہ کا ویشے بنا ہوا ہے یہ مکہ طور پر گٹنائے رہ گئی ہریانہ ستر کی اب بات کر لیتے ہیں سرسہ کی اور سرسہ میں سب سے پہلے جو چرچہ کا ویشے بنا ہوا ہے وہ ہے گوپال کانڈا گوپال کانڈا دو دن پہلے اپنے کاریکرموں کو بیچ میں جھوڑ کر ان کو جو ہے دلی بھلا لیا گیا تھا چرچہ یہ چل گئی تھی کہ ہلوپا کا بی جے پی میں مرج کروائے جارہا ہے اس کے بعد کل سام کو گوپال کانڈا واپس سرسہ آگئے ہیں آج وہ جنسنپرک میں تھے اور میڈیا سے باتچیت کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی باتچیت چل رہی ہے گٹھوندن کو لے کر نیکی ویلیا کو لے کر اور تین سیٹوں پر ان کا گٹھوندن ہے ان کو سیٹیں دباؤ بنایا جائے رہا ہے گوپال کانڈا پر کہ آپ ہمارے سیمبل پر سرسہ سے چناؤ لڑیے وہی اس پوری جو چرچہ ہے اس کے بیچے ایک اور چرچہ یہ بھی ہے کہ پہلے کچھ دن پہلے تک فتحواد سے گوویند کانڈا کا نام چل رہا تھا کہ وہ چناؤ وہاں سے ان کو بی جے پی چناؤ لڑوا سکتے ہیں لیکن اب جو چرچہ ہے آج وہ یہ ہے کہ وہ نردلیہ پرتیسی کے طور پر فتحواد کی اندر چناؤ لڑ سکتے ہیں یہ ایک ہو سکتا ہے کہ ایک دباؤ کی رازنیتی بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو چرچہ یہ ہے پہلے جو ہے گوپال کانڈا کی پارٹی حلوپا ان کو یہ امید تھی کہ ان کا گھٹ بندن ہوگا بی جے پی کی طرف سے ان کو چاہے شرسہ کی آر بار کی بات کریں تو چاہے کالا والی ہو چاہیرانیا ہو تو یہاں کے جو ہے وہ سیٹیں ان کے حصے میں آئے گی لیکن ایسا نہیں ہوا تو ایسے میں اب ایل ناواد کی سیٹ بھی بی جے پی کے حلنگ کی گوویند کانڈا ہے ان کو سائد ہو سکتا ہے نہ مل رہی ہو تو ایسی اس طرح کا دباؤ بھی ہے کہ فتحواد میں بی جے پی کا پرتیسی گوشت ہو چکا ہے موجودہ جو دھائک ہیں دھوڑا رام وہ ہیں تو ایسے میں فتحواد میں ایک دباؤ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ فتحواد میں اگر آپ نے اہل ناواد میں ہمیں ٹکڑ نہیں دی تو ایسی ستتی میں ہم فتحواد میں نردلیہ پرتیسی کی طور پر چنوہو میدان میں ہوں گے تو یہ ایک دباؤ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرف سوسل میڈیا کی ایک چرچہ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے آدھکاری کا پوشٹی ہم نہیں کرتے ہیں لیکن آج جو ہے وہ چرچہ اسی بات پر چل رہی ہے وہیں اسی کے ساتھ لگتے ہیں اگر ہم بات کر لیتے ہیں ٹوہانا کی تو ٹوہانا میں بی جے پی نیتا جو ابھی کچھ دن پہلے ہی مجبوری بسمانہ کیونکہ ان کا موڈ ایکچول میں کانگریس میں تھا لیکن جب کانگریس نے کنارہ کر لیا تو ایسے میں بی جے پی میں سامل ہوئے دیویندر ببلی دیویندر ببلی ان کا آج نامنکن تھا اور اس کے اندر ہریانا کے مکہ منتری نائب سینی آئے ہوئے تھے لیکن ایک بڑی روچک بات یہ تھی کہ اس کے اندر سبحاس برالہ جو کہ وہاں کے ٹوہانا کے پہلے کی ودایق بھی رہ چکے ہیں پردیسیا دھیاکس بھی رہ چکے ہیں راجے سبح سانسد بھیلال وہ بھی جے پی کی طرف سے ہیں اور وہ اس کے اندر نہیں پہنچے تھے یہ ایک بڑا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیویندر ببلی کے لیے بڑا ایک نقصان کی بات اس کو ہمیں مان سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر بات کریں تو نامنکن داخل ہونے کے بعد نائب سینجھ سینی سبحاس برالہ کے فارم ہاؤس پر گئے لیکن وہاں پر دیویندر ببلی بھی نہیں گئے تو ایسے میں ان کے بیچ کا جو کھٹاس ہے وہ ابھی بھی قیم ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بی جے پی کے بڑے عدی کاری کس طرح سے کیا کچھ اس معاملے کے اندر کیا ان کا جو گیپ ہے ان کو بھرنے کا کام کریں گے یا پھر اکیلے ہی دم پر دیویندر ببلی جو ہے وہ اپنا چناؤ نکال پائیں گے کیا کچھ رہے گا وہ آنے والا وقت بتائے گا اس کے علاوہ سرطہ ہم کرتے ہیں سرسا کے بعد ڈوالی کی ڈوالی کے اندر کل عدیتیا چوٹالا جن کا بی جے پی سے مو بھنگ ہو چکا ہے اور کل ان کا جنمت ہونا ہے یعنی کہ دو دن پہلے انہوں نے اعلان کر دیا کی آر تاریخوں جنمت کے آدھار پہ وہ آگے فیصلہ لیں گے کہ انہیں بی جے پی کا ویٹ کرنا چاہیے یا نردلیہ چناؤ لڑنا چاہیے یا انہوں کے اندر جا کر انہوں کے سیمبل پر چناؤ لڑنا چاہیے تو اس کو لے کر کل ان کا جنمت ہے لیکن اس سے پہلے جو چرچائیں ہیں جو ہم بھی گاؤں میں وہاں پر ڈوالی کے چھتر کے کئی گاؤں میں گئے ہیں تو جو جنمت میں ہونے والا ہے اس کا ہم مان سکتے ہیں کہ 90% جو چانس ہے وہ یہی ہے کہ انہوں کی طرف سے عدیتہ چوٹالا چناؤ لڑیں گے یہ انہوں نے ان کی طرف سے یہ ایک بڑا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیصلہ ان کی طرف سے ہوگا اور یہ فیصلہ بی جے پی کے لیے خطرناک اور گاتک ہو سکتا ہے وہیں بات کر لیتے ہیں امیت سیہاگ جن کو ٹکٹ دے دی گئی ہے کانگریس پارٹی کی طرف سے انہوں نے کانگریس پارٹی کا دھنیواد کیا ہے وہیں امیت سیہاگ اور ان کے پیتہ ڈاکٹر کیوی سنگھ وہ لگاتار جن سمپرک میں بنے ہوئے ہیں اور آج کے دن اگر بات کریں گراؤنڈ لیول پر جو ستتی ہے وہ امیت سیہاگ کی کافی اچھی ستتی کو ہمیں کہہ سکتے ہیں وہیں جے جے پی کے دیگویچے چوٹالا ہے ان کا بھی جن سمپرک لگاتار چل رہا ہے وہ اور ان کی ماتاشری نینہ چوٹالا ان کا روڑ سو ان کا چل رہا ہے لیکن ان کیا کل کا ایک بیان ہے کہ ایک چرچہ تھی کہ چوڑریوں پر کا چوٹالا ڈوالی سے چناؤ لڑ سکتے ہیں تو اس بات پر انہوں نے جواب دیا ہے کہ اگر بڑے چوٹالا صاحب چناؤ میدان میں آتے ہیں تو وہ چناؤ نہیں لڑیں گے وہ واپس ہٹ جائیں گے یہاں سے اور وہیں انہوں نے اپیل یہ بھی کی ہے کہ چوٹالا پریوار کہ جو دوسرے اور کنڈیڈیٹ ہیں اور جو انہیں کی سبھاؤنا ہے تو ان کو بھی چناؤ نہیں لڑنا چاہیے ایسا انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے بات کر لیتے ہیں رانیا کی تو رانیا کی اندر بھی کل ایک روڑ شو ہونا ہے چوڑری رنجیت سنگھ کا کیونکہ ان کو BJP کی طرف سے ٹکٹ نہیں دی گئی ہے اور کل سے ایک چرچہ یہ بھی تھی کہ BJP ہو سکتا ہے کچھ اپنے جو پرتیشیوں کو وہ چینج کر سکتی ہے ٹکٹیں جو ہے وہ دوسرے پرتیشیوں کو دی جا سکتی ہے جو ٹکٹار تھی ہے ان کو تو اس میں رانیا کا بھی جکر تھا لیکن آج کلیر کر دیا گیا ہے ہریانہ کے مکہ منتری اور BJP کے نیتا نائب سنگھ سینی کی طرف سے کہ جو اعلان کیا جا چکا ہے جن کو ٹکٹ دی جا چکی ہے وہ ٹکٹ اب واپس نہیں ہوگی چینج نہیں ہوگی تو ایسے میں کل کا فیصلہ کس طرح کا رہے گا جو جلوس کتنا رہے گا رانیا کے اندر چودری رنجیت سنگھ کا اس کے آدھار پر آگے کا فیصلہ وہ کیا کچھ کرتے ہیں وہ کل شام تک کلیر ہوگا وہ کل کی بولیٹن میں ہم آپ کو بتا دیں گے وہیں گوکل سیتیا کے لیے ایک چنتہ کی بات یہ بھی ہے کہ پہلی لسٹ جاری ہونے کے بعد کونگریس میں ان کا نام نہیں اعلان کیا گیا ہے تو ان کے لیے ایک چنتہ کی بات بھی ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کوئی اور اولٹ پھیر ہو کیونکہ اگر بلکل نشچند ہوتے تو پہلی لسٹ میں نام آ جاتا تو ایسے میں کہیں کہیں کوئی نہ کوئی جکر کوئی نہ کوئی اس میں ویگن ہو سکتا ہے اس کو لے کر ان کی چنتہ جائز ہے اب بات کر لیتے ہیں ایل نواد کی ایل نواد کی ایل نواد کی اندر ایک چرچہ حلانکی اس کی بلکل بھی کوشتی نہیں ہے لیکن چرچہ یہ ہے کہ پاون بینیوال کونگریس کو چھوڑ سکتے ہیں حلانکی وہ پچھلے قریب 3-4 دن سے دلی میں ہے اور کونگریس کے ٹکٹارتھی ہیں ابھی تک کونگریس کی ٹکٹ کسی کو ملی نہیں ہے اور وہ ابھی بھی وہی ڈٹے ہوئے ہیں لیکن ایک سامانے طور پر ایک چرچہ یہ ہے کہ وہ کونگریس پارٹی سے ریجائن دے سکتے ہیں ایسا چرچہ ہے لیکن ہم پوشتی اس کی نہیں کرتے ہیں وہیں بات کر لیتے ہیں کہ کل کیا ہوا کل جو ٹکٹ کا اناونس ہوا تھا اس سے پہلے ہی کل شام کو ایک چرچہ یہ ہو گئی کہ بھرت سنگ بینیوال کی ایل نواد سے ٹکٹ فائنل ہو چکی ہے اور سوسل میڈیا پر خوب بدھائیہ بھی دی جانے لگی لیکن آدھی رات کو لگ بگ رات کو گیارہ بجے سنتوس بینیوال جو کی کونگریس پارٹی کی ایل نواد سے ٹکٹ مانگنے والوں کی لائن میں ہے انہوں نے لائیو آ کر کہا کہ کسی کی ٹکٹ ایل نواد سے فائنل نہیں ہوئی ہے لیکن انہوں نے اپنے سمرتکوں کو یہ بھی کہ لگ بگ ان کی ٹکٹ فائنل ہے اس لیے چنتہ کرنے کی بات نہیں ہے تو یہ آج کے جیادہ چرچہ کا جو وشیہ تھا وہ ہم نے آپ سے سانجا کی ہیں اور رانیا کے بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ سرسہ کے اندر ایک چور گروہ پکڑا گئے ہے بائک چور گروہ اور کافی اس کے اندر 29 بائک اس میں پکڑے گئے ہیں برامد کیے ہیں پولیس نے تو میں آپ کو بائک کے نمبر بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کے آس پاس کے جانکار کے بائد آپ شیئر جرور کریں تاکہ کسی بھائی کا کسی میتر کا بائک چوری ہوا ہے تو اس کی برامد کی پولیس سے کی جاس گے پولیس تھانی کے اندر بائک چور گروہ پکڑا گئے ان کی بائک وہاں پر ہے تو نمبر ہے HR24V 1066 دوسرا ہے HR24T 9536 تیسرا ہے PB 32A 29 13 HR 24 AC 0868 HR 24 AQ 14 HR 22 P 15 48 HR 86 66 HR 83 49 49 HR 22 Q 69 69 RJ 38 SS 23 86 HR 20 Q 07 21 HR 24 P 79 71 HR 07 Q 5 156 HR 20 AJ 0 6 24 HR 22 K 38 HR 24 Y 27 86 H HR 33 G 49 38 HR 24 Z 48 36 HR 69 D 50 63 HR 20 AB 93 95 HR 20 AB 94 85 HR 21 K 24 00 0 29 0 4 HR 10 AH 52 69 HR 24 Z 0 231 HR 24 AB 0 6 22 HR 24 AB 61 33 HR 24 AF 60 42 3 4 car 4 39 اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ سیر جرور کریں آپ کا بہت بہت دھنیواد